السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینجا آب و دانہ بن نہیں کرتا سودج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگل میں روشنی نہیں پھیلانے چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھنگ لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھنگ گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض اللہ راضی نہیں اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلے کو بھولو تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے اور سجدوں کی توفیق کا چھنگ جانا یہ اللہ کی ناراضی کی دلیل ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کریں دیکھئے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی ہے لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو پنجگانہ نماز شیار زندگی بنا لیے نماز کا زانہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانِ خدا کھڑے ہیں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضور سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گا وہ عرض رکھنے کے باورد سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہیں انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالاکا کم فی سقر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑا کرتے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا پہلا سوال بندے سے لیا جائے گا یا چڑیاں بھی رب کی تصویح بولیں وہ رشرف المخلوقات سویا رہے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنسی بھی کیا ہو سکتی ہے آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لیں اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عزم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزو وقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علامہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چوپائے حالت رکوع میں ہیں تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادر بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامعے بند جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے بلکہ اس کی اوپر کریں گی بھی رکھے گئے